عوض بلہم شیطانی رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ کل امیر تنظیم مشاق اعظام پاکستان صفی مسعود احمد صدیقی لہسانی سرکار پر قاتلہ نہ حملہ ہوگا ہے اور یہاں پر دہشت گردی پھلائی گئی ہے تو اسے آپ کو کافی زخمی بھی ہوئے ہیں تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ جن لوگوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے ہم ان کی گرفتاری کا فل فور مطالبہ کرتے ہیں اور یہ اس کی بیگرونڈ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مفتی مبشر قادری نے بہت ساری ویڈیوز اور جونٹ پہتان پر مبنی جاری کرتا رہا ہے مفتی مبشر نے بار ہاں اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یہ لوگوں کو ورگلایا اور اکسایا کہ لوگوں اٹھو اور لاسانی سرکار کو قتل کر دو اور یہ کہتا رہا کہ لاسانی سرکار نے خدای دعویٰ کر دیا ہے لاسانی سرکار نے نبوت کا اعلان کر دیا جبکہ لاسانی سرکار کی طرف سے الیکٹرونک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بیانات جاری ہوئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور پھر آج یہ افسوسناک واقعہ سرزد ہو گیا اور امیر تنظیم شاق اضام لاسانی سرکار کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور زخمی کر دیا گیا اور مسجد میں جو اور نمازی تھے اور نماز کے دورانوار کیا گیا ہے اور جو سات جو آٹھ لوگ شدید زخمی ہیں ان کے بہت ساری تشویشناک حالت ہیں جس پہ ہمیں بہت افسوس ہے اور افسوس کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے اپنے بیانات جاری کیے اور اپنا ایک موقف لیا دوسری طرف کا ہمارا موقف نہیں لیا اور ایک طرف بیانات جاری کر کے یہ لوگوں کے اندر اشتیال پیدا کیا گیا شدت پیدا ہوئی جس سے یہ جو بزلانہ کاروائی سامنے آئی اور ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے ہمیشہ تمام مسالہ کو کٹھا کیا تمام مذہب کو کٹھا کیا ویلفر کے اتنے کام کیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دنیا میں عام کر دیا اور نوجوان طبقے کو دین اسلام کے طرف راغب کر دیا اور ان کی یہ خدمات اتنی خدمات کا ہم یہ سلام کو دے رہے ہیں تو میں امیر تنظیم شایخ اعظام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے مریدین کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہم ڈیڈ لائن دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ فیل فور جنہوں نے یہ عمل کیا اور جو اس کے سہولتکار ہیں اس پر فوراں ہم ان کو گرفتار کیا جائے ورنہ ہم روڑوں پہ بھی آئیں گے ہم ٹیفک بھی بلوگ کریں گے تو اس پر فوراں عمل کیا جائے ورنہ ہم پورے پاکستان کو جام کریں گے انشاءاللہ